اور ہو جائیں خبردار کیونکہ کرونا وائرس ہوا کے ذریعے پھیل سکتا ہے امریکی طبی ادارے کے اعتراف نے دنیا بھر کو خوف میں مبتلا کر دیا دنیا بھر میں سائنس دانوں میں کئی ماہ سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ مو یا ناک سے خارج ہونے والے ذرات ہوا میں رہ کر کس حد تک کرونا وائرس کے پھیلاو میں کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اب امریکہ کے قومی طبی ادارے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اور پریونٹیشن نے یہ اعتراف کیا ہے کہ کرونا وائرس ہوا کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے سی ڈی سی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے ذرات ہوا میں گھنٹوں تک موجود رہ سکتے ہیں کچھ افراد میں یہ بیماری وائرس کے ننے ذرات اور اجزاء سے پھیل سکتی ہے جو ہوا میں کئی منٹ سے لے کر گھنٹوں تک موجود رہتے ہیں سی ڈی سی کے مطابق یہ وائرس لوگوں کو کسی بیمار فرد سے چھ فٹ سے زیادہ دوری پر بھی متاثر کر سکتے ہیں اس طرح کے پھیلاو کو ائر باؤن ٹرانسمیشن کہا جاتا ہے اور یہ ٹی بی، خسرہ اور چکن پاکس جیسی بیماریوں کے پھیلاو کا اہم ذریعہ ہیں مہرین کے مطابق اکثر اوقات ایسے کیسز اس وقت پھیلتے ہیں جب متاثرہ شخص گہری سانسیں لے رہا ہو یا ورزش کرتے ہوئے یا گانا گنگناتے ہوئے اس سے قبل مہرین اور کچھ تحقیقی رپورٹس میں کرونا وائرس کے ہوا کے ذریعے پھیلنے کے امکان کی نشاندہی کی گئی تھی تاہم اہم تبید اور تحال اس کی تردید کرتے رہے ہیں